مراکش شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے جس کا عربی نام المملکات الاربیا ہے اسے مراکو بھی کہا جاتا ہے مراکش کے پورکشش مقامات سامب دلکشوں اور کنجوئیروں کے ساتھ غیر ملکیوں کو چشمے کشا کا ذائقہ پیش کرتے ہیں خزانوں کی بھیڑ کے ساتھ سوب کے ڈھیر اور پودینے کی چائے کے نا ختم ہونے والے شیشے یہ شمالی افریقہ کے کچھ حیرت انگیز مناظر کی ایک مہم جوئی بھی ہے مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک تحفہ ہے مراکش کے دہلیز پر سہرا اور اس کے باہر اٹلس کے پہاڑ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں مراکش کے خوبصورت ساحلی دہاد رنگ برنگے شہر جو پہاڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور دور دراز چوکیوں سے پریوں کی کہانیاں آپ کو ایک پرسکون سفر پر لے جاتی ہیں مراکش میں سایاہوں کے لئے بہت سے سہر انگیز مقامات ہیں مراکش کو مراکش مدینہ کی حلچل اور متحرک گونچ بہت سارے ظاہرین کے لئے جوڑتی ہے اور یہ سایاہوں کا ایک خاص مرکز ہے آپ اس شہر میں وسیع پلازا سے داخل ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آدھا شہر دن بھر اور شام میں گھومتا پھرتا ہے تاکہ سٹال فروشوں، روایتی موسیقاروں، سام دلکشوں اور بے ترتیب ایکرو بیٹس کے ساتھ گھومتے رہیں ایک بار مدینہ کے اندر جانے کے بعد اب بھول بھولائیاں جیسی گلیوں اور دکانداروں کی جلدی کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں مسجد نہ صرف ایک شہر ہے بلکہ کاسا بلانکہ کا ایک اہم مقام، دلچسپ امارت اور مراکش کے حسن کی شہانہ علامت بھی ہے سنگ مرمر کے خوبصورت ٹکڑے، اسلامی روایتی فن تمیر کے نظریات اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں عودياس قصبہ مراکش کا ایک اہم شہر ہے جس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ تمام شہر نیلے رنگ کا ہے اس کے دیواروں دروازوں یہاں تک کہ گملوں کو بھی نیلا رنگ کیا جاتا ہے سارے دن کی سیاحت کے بعد سیاح اپنی شام گزارنے کے لیے پانچ کی سطح کا انتخاب کرتے ہیں ریسٹورانٹس اور بار لیول پانچ کو مشہور سکائی بار کے نیچے کھیج کر بنائی گئے چمکیلی امارت اپنے دلکشی میں اپنا سانی نہیں رکھتی یہاں پر آپ کو فرانسیسی ایشیائی اور ہندوستانی کھانے آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور تیش کھانے کھانے کے بعد سیاہ سکائی بار سے دلکش نظارے لے سکتے ہیں اور کھولی چھت پر سانس لینے سے ساری تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے مراکش میں خریداری کے لیے گیلنز کا علاقہ سب سے زیادہ مشہور ہے جس میں مختلف مقبول اور عالی مارکٹ شاپنگ مالز اور شاپنگ پلازا موجود ہیں جہاں پر شاپنگ آپ کا سیاحتی سپر مکمل کرتی ہے گیلنز کے علاقے کی سرحد پر ایک عرست مولائے عبدالاسلام سائبر پارک واقع ہے اس پارک کے داخلی راستے پر ٹیلی مواصلات کا میوزیم ایک بیک ڈراب کے طور پر حیرت انگیز اٹلس پہاڑ اور اس میں پانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اسے روان اور رنگین مقام بناتا ہے تاریخی پارک دیکھنے والوں کو تازگی پودوں کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وائی فائی کے آدھی افراد کے لیے سائبر ایریا رکھنے کی دعوت دیتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ